نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین الگرامی السلام علیکم محمد آمر بن اسلام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شورہ فا کتاب منبعات کے اندر آقا علیہ السلام کی ایک نعائیتی طویل ایک نعائیتی جامعہ اور ایمان افروز حدیثِ طیبہ نقل فرمائی ہے جس کو عرف عام میں حدیثِ سولاس کہتے ہیں ایک دن حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طرح ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے تو اچانک حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا 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 پاک کے نبی وہ تین چیزیں کون سی ہیں تو حضور نے فرمایا جو کہ خادمِ رسول ہیں آپ کیا رشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک دن دوپیر کا وقت تھا عرب کی گرمی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ماوے استرات تھے کیلولہ فرما رہے تھے اور آپ کے جسمِ اتر سے پسینے کے جو قطرے ہیں وہ اس طرح گر رہے تھے جس طرح تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں تو میری والدہ ام سلیم نے جب یہ روح افضا منظر دیکھا تو آپ دوڑی دوڑی اندر تشریف لے گئیں اور گھر میں سے ایک شیشی رہائیں اور اس شیشی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اتر سے گرنے والے پسینے کو جمع کرنے لگیں تو اچانک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھ مبارک کھلی تو آپ نے ام سلیم سے پوچھا ہے ام سلیم کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ آپ کے پسینہ مبارک کو ہمارے پاس جو گھر میں رکھی ہوئی خوشبویں ہیں اس میں ملائیں گے اور آپ کا جو پسینہ مبارک ہے یہ ان تمام خوشبووں سے بہتر ہے کہ مشکو امبر بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی جو خوشبو ہے اس کے سامنے ٹھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ اکبر حضرتِ انس کا جب وقتِ وصال آتا ہے تو آپ یہ وسیعت کر کے اپنے گھر والوں کو جاتے ہیں حضرتِ انس فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں اسی خوشبو سے میرے جسم کو اور میرے کفن کو تم نے موطر کر دینا ہے کہ صحابہ اکرام ان کا یقیدہ تھا کہ حضور کے جو تبرکات ہیں وہ اللہ کی وارگاہ میں سفارش کرنے کا وائد ذریعہ ہیں اور حدیثِ طیبہ میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب خوشبو کا توفہ کسی کو دیا جائے تو اس بندے کو چاہیے کہ خوشبو کے توفے کو راد نہ کرے کیونکہ یہ نیائیتی پاکیزہ توف ہے اور اٹھانے میں اس کا وزن بھی کچھ نہیں ہے دوسری جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں محبوب تھی وہ تھی انیسہ حضور کی ازواج محتارات حضور نے گیارہ نکاح فرمائے تھے اور بیاک وقت حضور کے کشانہی نبوت میں نو ازواج محتارات موجود تھی لیکن کبھی کسی کو حضور کے حسن سلوک سے شکایت کا موقع پیش نہیں آیا کہ حضور کا سلوک اس طرح تھا اور اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف اس طرح تھا اور محبت اس طرح تھی کہ کبھی کسی بھی بیوی نے آپ سے کبھی کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو استوصو بن نساء خیرہ کہ میری امت عورتوں کے ساتھ بلائی سے پیش آؤ اور یہ جو حضور نصیتیں فرما رہے ہیں وسیعتیں فرما رہے ہیں عرب کے اس معاول میں کہ جہاں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا آل عرب کے لیے بڑی شان کی بات تھی جہاں عورت کی حسیت بیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں تھی کہ اس موقع پہ اور اس معاول میں اللہ کے نبی نے عورت کو فرش سے اٹھایا اور اس کو عرش برین کے اوپر پہنچا دیا فرمایا جنت تخت اقدام الامات کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور دوسری جو حدیث طیبہ حضور نفرمایا خیرکم خیرکم لعالکم کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جارو بھی دے لیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا پکانے میں بھی مدد فرمایا کرتے تھے اور ہر طرح سے اپنے گھر والوں کی جو ضروریاتیں ان کا خیار رکھتے تھے اور تیسری جو چیز اس دنیا کی نعمتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوب ہے وہ نماز ہے فرمایا جوئلت قررت عینی فی السلات فرمایا نماز محمد عربی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک امتی پاکستان میں بیٹھ کے نماز پڑتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے نبی کو روزہ رسول میں آرام اور استیرات پہنچا رہا ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن رہا ہوتا ہے اس لیے نماز پنجگانہ کے علاوہ بھی مسلمانوں کو وہ جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے چھے نمازیں فرض فرمائی تھی کہ تاجد کی نماز بھی آپ کے اوپر فرض تھی آپ تاجد کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ دن رات میں کسرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرتے تھے اور جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی جب بھی کوئی مسئیبت آ جاتی جب بھی کوئی آندھی آ جاتی کوئی بھی مشکل مرالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نماز کی طرح متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور نماز کے ذریعہ اللہ رب العزت سے مدد مانگا کرتے تھے تو اس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی ایک نکتہ یہی ایک نصیت ہے کہ ہمیں کسی صورت میں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں منافق کے درمیان مشرق کے درمیان اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی جو وائد چیز تھی وہ نماز تھی کہ جب آزان کی صدائے دل نواز بلند ہوتی تو جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ اٹھ کو مسجد کو چلے جایا کرتے تھے اور جو منافق ہوا کرتے تھے جو مشرق ہوا کرتے تھے وہ بیٹھے رہا کرتے تھے تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ بندہ جو اٹھ کے اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ مسلمان ہے اور یہ جو دوسرا بندہ اپنی جگب بیٹھا ہے یہ مسلمان نہیں ہے اقبال نے بھی کیا خوب کا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجاد جب حضور قرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرمائی تو دائیں سائیڈ حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے تو آپ نے فرمایا فقالہ صدقتہ یا رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ بھی رشاد فرمایا ہے وہ حق اور سچ بات کے اوپر مبنی رشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ کے نبی حب و علیہ من دنیا سلاس اس دنیا کی ترہ ترہ کی نعمتوں میں سے تین چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں فرمایا صدیق بتاؤ کون سی تین چیزیں پہلی چیز حضرت سیدنا صدیق کے اکبر کہتے ہیں ان نظر الہ وجہ رسول اللہ یا رسول اللہ دن رات آپ کا دیدار کرنا یہ جناب سیدنا صدیق کے اکبر دنیا و معافیہ سے زیادہ پسندیدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے آپ لوگوں نے علماء سے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ عبادات کے ذریعے وہ ولی بن سکتا ہے وہ غوث بن سکتا ہے وہ قطب بن سکتا ہے لیکن ساری زندگی بھی وہ عبادتیں کرے وہ صحابی کے پاؤں سے لگنے والی خاک کا مرتبہ بھی آسل نہیں کر سکتا ایک بندہ غزوہ عود کے اوپر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزرتی ہے اللہ رب العزت ہدایت کے لیے سینے کو روشن فرما دیتے ہیں اللہ کے نبی کے آتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں اور میدان جنگ میں کود پڑھتے ہیں اللہ رب العزت شہادت عطا فرما دیتے ہیں جب شہید ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ جس نے نہ زندگی میں کوئی نماز پڑھی نہ زندگی میں کوئی روزہ رکھا نہ حج کیا نہ زکاة دی کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا صرف اللہ کے نبی کے جو چہرہ ہے ایمان کی آلت میں اس کی زیارت کی اور ایمان کی آلت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو دنیا کا کوئی ولی اس بندے کے اس سعابی کے جو مرتبہ آئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی طرح خانہ کعبہ کو آپ کو پتا ہے دیکھنا عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کی بیس رحمتیں اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے والدین کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے اور اسی طرح علماء ربانیین کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے قرآن مجید کی اگر بندہ تلاوت نہیں کر رہا صرف زیارت ہی کر رہا ہے تو زیارت کا بھی اس بندے کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں دوسری بات جو سیدنا صدیق اکبر نے گی فرمایا وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ یا رسول اللہ مال صدیق اکبر کہو اور رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا جائے یہ صدیق کو بہت زیادہ پسند ہے اور پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا اور اس کا رسول بس یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں یہ صدیق کو بہت زیادہ پسند ہے جب اسلام لائے تو چالیس ہزار درہم کے مالک تھے پینتیس ہزار درہم مکہ میں اسلام کی نسرت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لئے آپ نے خرچ کر دیئے غریب غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہر طرح سے اسلام کی مدد کرتے اپنا سارا جو مال و منال تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کے اوپر نچھاور کر دیا حضور نے کیا مجدہ جانفضہ سنایا فرمایا سوائے صدیق کے دنیا میں جس کسی کا احسان میرے اوپر تھا اس احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے صرف صدیق کے کیسی استیس دنیا کے اوپر بچی ہیں کہ قلب اور روز قیامت اللہ تعالیٰ خود ان کے احسانات کا بدلہ ان کو خود عطا فرمائیں گے یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے اور ان چالیس ہزار میں سے جو پانچ ہزار درم بچ گئے تھے ہجرت کے لئے اور مدینہ کا جو سفر تھا اس زادہ راہ کے لئے جناب سیدنا صدیق اکبر نے وہ بھی سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا اور غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر تو آپ اپنے گھر کا سارا کا سارا مال لے آئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اسلام کی مدد کے لئے اس کو نچھاور کر دیا اور تیسرا فرمایا یا رسول اللہ میری بیٹی حضرت عائشہ کا آپ کی نکاح میں ہونا یہ میرے لئے نیائیتی محبوب اور پسندیدہ ترین چیزیں کہ کل قیامت والے دن سارے نصب سارے عصب یہ منقطع ہو جائیں گے لیکن رسول اللہ کا نصب رسول اللہ کا عصب کل قیامت والے دن بھی فائدہ دے گا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے یہ اپنی محبوب چیزیں میرے اور آپ کے لئے بیان فرما دیں اگر میں اور آپ اللہ اور اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا خاصہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی معبوب چیزوں اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی بھی بتائیں معبوب چیزوں سے محبت کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما دے اے معبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو اپنا معبوب بنا لے گا تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا واللہ غفور الرخیم اور اللہ بڑا بخشنے والا اللہ بڑا مہربان ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پاکان امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین